تو آج لائیں ہوں آپ کے لیے میری آپ سب کی فیورٹ ریسپی گلاب جامن کی ریسپی گلاب جامن ہمارا دیسی کلچر کا ایک اہم حصہ ہے شادیاں ہوں یا کوئی بھی تقریب ہو گلاب جامن کے بغیر نامکمل ہے اور ہم سب کو بھی کتنی مٹھائیاں ہوں لیکن گلاب جامن سب کو ہی بہت پسند ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں گلاب جامن وہ بھی گھر کی بچی کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جی ہاں یہ گلاب جامن ہم بنانے والے ہیں بریٹ سے جیسے کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ہم بینا ماوہ کے بنانے والے ہیں بینا ملٹ پاوڈر کے بنانے والے ہیں یہ ہم صرف اور صرف بریٹ سے بنانے والے ہیں گھر میں بچی کچھ بریٹ سے بنانے والے ہیں اور اگر آپ نے بھی میری ٹرکس کو فولو کیا تو آپ بھی ایسے جوسی رسیل بریٹ سے بنے ہوئے گلاب جامن کو انجوئے کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے چلے چلتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جس کے لیے لے لیے ہیں میں نے کچھ پرٹ کے سلائسز پانچ پرٹ کے سلائسز ہیں ان کے کورنرز کو آپ نے کٹ لینا ہے یہ ان کی ہارڈ پارٹ ہوتا ہے تو آپ نے ان کو کٹ لینا ہے چاروں سائیڈوں کو اچھے تری کس سے کٹ لیں گے اور اب آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لینا ہے اور سب سے پہلے اس کا ماوہ ریڈی کریں گے آپ نے دوڑ ڈال کے بالز نہیں بنا لینے اس سے آپ کی بالز ٹوٹ جائیں گی سب سے پہلے اس کا ماوہ بنا لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لے لیا ہے ادا کم دودھ اور اگر آپ پرٹ کے سلائسز کو انکریز کریں گے تو آپ اس کی کانٹیٹی دودھ کی بھی انکریز کر دیں لیکن یہ چار پانچ پرٹ کے لیے ہاف کپ انف ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو پکا لینا ہے دودھ کے ساتھ جب یہ پکتی ہے بریڈ تو بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے گلاب چامن میں کریکس بلکل نہیں پڑتے تو اس طریقے سے آپ نے بلکل لو فلیم پہ آپ نے اس کو چمچ چلاتے ہوئے اس کو مکس کرنا ہے پکانا ہے جب تک دودھ اچھے طریقے سے ایبزور نہیں ہو جاتا اور ایک ڈوپ کی فارم میں نہیں آ جاتا تو اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک چمچ میدے کا اور پنچ اس میں بیکنگ سوڈا آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ہاتھوں سے مسلنا ہے بہت زیادہ پریشر آپ کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے ہم آٹا گلتے ہیں وہ آپ کو پریشر نہیں اپلائی کرنے کی ضرورت بلکہ ہلک کے ہاتھوں سے آپ نے اس کی ڈو ریڈی کر لینی ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو گریز کر کے اس کی چھوٹے چھوٹے بالز کو ریڈی کر لیں گے آپ نے دیکھا کہ بریڈ کو دودھ کے ساتھ پکانے سے اتنے ایزیلی ہماری بالز ریڈی ہو گئی ہیں ادروائز ایک تو ان میں کریکس پڑ جاتے ہو اور پھر فرائے کرنے پر یہ ٹوٹ جاتی بالز ریڈی ہو چکی ہیں آئل کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے گرم آل کا گرم ہونا چاہیے دیکھیں ٹچ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح سے آپ نے ساری بالز کو ایڈ کر لینا ہے فلیم آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے ادروائز یہ اوپر سے بلکل پک جائیں گے اوپر سے ایک ہارڈ سی لیئر بن جائے گی اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لیے آپ نے فلیم کا بہت ہی دھیان رکھنا ہے تمام گلاب جامن کو میں نے ڈال دیا ہے چمچ بالکل نہیں چلانا ایک منٹ تک آپ نے گلاب جامن کو ایسے ہی رکھنا ہے اور پھر آپ نے پین کو ہلاتے ہوئے اس طریقے سے ان کو پلٹنا ہے تاکہ یہ ساری سائیڈوں سے پین سے بھی الادہ ہو جائیں اور گولڈن ہونر سٹارٹ ہو جائیں جب اوپر والی لیئر تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے تو آپ پھر آپ چمچ چلا سکتے ہیں پھر اب یہ نہیں ٹوٹیں گے تو اس طریقے سے آپ نے آئل کو ہلانا ہے اور تاکہ یہ ہر طرف سے گولڈن ہو جائیں اور جتنا کلر آپ کو پسند ہے آپ اتنا کلر اس پر دے سکتے ہیں میں تھوڑا سا اور براؤن کروں گی اس طرح کے چمچ کو چلاتے ہوئے میں نے ان کو اور گولڈن کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سنیری کلر ان پر آیا ہے اور ماوہ بنانے کی وجہ سے یہ کلاو جامن ٹوٹے بھی نہیں ہیں تو ان پر اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے ان کو نکال لیتے ہیں ہمارے زبردست کلاو جامن فرائی ہو چکے ہیں اب ریڈی کر لیتے ہیں شیرہ جس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک کپ چینی اور اس میں شامل کر دیا ہے ایک کپ پانی دو سے تین الائچی اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے جب تک کہ شوگر ڈیزول نہیں ہو جاتی اب اس میں شامل کر دیتے ہیں آدھا لیمون تاکہ چینی کرسٹلائز نہ ہو تو اس میں تھوڑا سا پنچ کلر بھی میں نے ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا پارٹ سکیپ ہو گئے تو یہ شیرہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو شامل کر دیتے ہیں گرم گرم شیرے کو آپ نے گلاب جامن میں ڈال دینا ہے اور اس کو ریس پر رکھ دینا ہے کم از کم ایک ہنٹہ تاکہ یہ اچھے طریقے سے سوک کر لے تو یہ دیکھیں گلاب جامن کو شیرے میں ڈالے ہوئے پورا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ اچھے طریقے سے سوک ہو چکے ہیں تو اب نکالتے ہیں ان کو پلیٹ میں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست رسیلے موں میں پانی آ جانے والے گلاب جامن ریڈی ہو چکے ہیں یقین ان آپ کو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور میری ٹرکس کو ضرور فالو کرنا ہے اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں ایسے ہی چھٹ پٹ منٹوں میں گلاب جامن کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروپر انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوگا تو اب گلاب جامن آپ بنایا ہے اپنے گھر میں اور اتنے مہنگے گلاب جامن لانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ اس کو ٹرائے کریں مجھے دیجئے گے اپنی فیڈبیک ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ